دوستو یہاں پر بات کریں گے پاکستان اور اسفریلہ کی تیسری ٹس کے فہلے دن کے حوالے سے جاہاں پر پاکستان کرکے ٹیم کے امیر جمال اور محمد رزوان نے تاریخ رقم کر دیئے دونوں نے تاریخ رقم کر دی آج اسفریلہ کی سرزمین پر جاہاں پر پاکستان کرکے ٹیم مکمل طور پر چاہ گئے اور پاکستان کرکے ٹیم نے اسفریلہ کی سرزمین پر کمال کر دی گئے خاص طور پر بات کریں گے امیر جمال اور اس کے ساتھ محمد ریزوان کے جس نے کمال کی ننس کے لئے کمال کی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اسٹریلہ کی بولر کو ایک بولر کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان کر کے ٹیم نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اسٹریلہ کی سرزمین پر اور اسٹریلہ کا ایک بھی بولر نہیں چھوڑا پاکستان کر کے ٹیم نے کمال کر دکھا خاص طور پر محمد ریزوان اور امیر جمال نے آج کمال کر دکھا ہے یہاں پر مکمل ڈیٹیلی سیوڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے گریب تک آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ابھی سسکرائب کرے اور ساتھ نے لے گنٹی کو ضرور دبائی تاکہ ہمارے قسم نی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی جائے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور یہاں پر بات کرتے پاکستانوں سے سسکریلے کی تیسری ٹیس کی فیلے دن کے حوالے سے جہاں پر پاکستان کر کے ٹیم نے کمال کر دی کہا ہے پاکستان کر کے ٹیم نے تین سو تیرے رنز بنایا ہے جہاں پر بات کریں گے میر جمال کی تو ہا میر جمال نے اکس سی رنز کا بہت سی رنز کا ناقابل یقین اننگس کی رہے ستان میں گنٹوں پر بہت سی رنز بنائے نو چوکے اور چار چکے لگائے اس کے ساتھ بات کریں محمد ریزوان کی تو محمد ریزوان نے بھی کمال کر دی کہا ہے محمد ریزوان نے بھی کیا سفردس بیٹنگ کا مزاہرہ کیا ایک سو تین گنٹوں پر اٹھ سی رنز بنائے جہ ہاں پر دس چوکے اور دو چکے لگائے اس کے ساتھ بات کریں سلمان علیہ غانہ تو سلمان علیہ غانہ بھی کمال کر دی کہا ستہ سٹھ گنٹوں پر تریون رنز بنائے آٹھ چوکے لگائے یہاں پر پاکستان کر کے ٹیم نے بہت سفردس بیٹنگ کا مزاہرہ کیا سفریلے کی سرزمین پر پاکستان کے اوپننگ مکمل طور پر ناکام رہی بابر آزم نے آج بھی چپیس رنز بنائے اس کے ساتھ شان بسود نے پینتیس رنز بنائے لیکن محمد ریز ریزوانہ اور امیل جمالے کیا سفردس ایننگس کیلئے امیر جمال نے تو تاریخ حرکم کر دی پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلا کلالی بن گیا جس نے نو اکٹ پر اتنا بڑا سکور بنایا مشہاندار ایننگس کیلئے آج امیر جمال نے آیا اور امیر جمال نے اسفریلے کی بولر کو رولا دیا کیا سفردس ایننگس کیلئے امیر جمالے اس کے ساتھ محمد ریزوان نے بھی کمال کی بیٹنگ کا مزاہرہ کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے اسف اسفریلے کو برتناک سکور دیا ہے جہاں پر پاکستان اس میچ کو بہت ہی آسانے سے جیت سکتے اسفریلے سکیوں کی پاکستان نے تین سہتیر رنس کا بہت بڑا ٹارگٹ دیا ہے جہاں پر اسفریلے کی جو بیٹس میں نے آگئے اسفریلے کی چیئے رنس پر کوئی کلالے آؤٹ نہیں ہو چکا ہے جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے اچھ کمال کی بیٹنگ کا مزاہرہ کیا اور خاص طور پر امیر جمال اور محمد ریزوان کی جتنی تعریف کی جائے کی کیونکہ ان دونوں نے آج سے بردست بیٹنگ کا مزاہرہ کیا اسفریلے کی سرزمین پر نیک امال کر دکھایا ہے یہاں پر مکرم